اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزمان نمرا سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز جیسے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پرمز ہسپیٹر کے باہر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 فیبوری کو ایک نہایت افسوسناک واقعہ پریش رہا تھا جی 11 اسلامباد کے اشارے پر جہاں کشمالہ تارک کی سکوارڈ نے ایک میران گاڑی کو ہٹ کیا اور ایک بائک بھی تھا جہاں پر موقع پر پانچ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ایک بائی پر جو شخص تھا اس کی ڈیتھ ہوئی اور چار لوگ جو گاڑی میں تھا ان کی ڈیتھ ہوئی لیکن ان میں سے جو ایک ہے وہ شدید زخمی ہے وہ پیمز ہسپیٹل میں موجود ہے ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام سابزادہ سوہیل ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور ان کی فیملی کو کس طرح پتا چڑا کہ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا اسلامبی کو مجھے پتائیے گا کہ کس طرح آپ کو پتا چلا اور انسائیڈ واقعہ کام یہ وہ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے پانچ مندیں منسرہ سے اسلام آباد آرہے تھے ان کا این ایف کا اٹریس تھا تو یہ موٹروے سے گزرے اتر کے کشمیر ہائی وے پہ گئے ہیں آگے اشارہ رکا ہوا تھا وہاں پہ یہ کھڑے تھے اتنے میں ایک لینڈ کروز اور لیکسس گاڑی تھی سفید کلرگی وہ انتہائی سفیڈ سے آئی ہے اور اس نے بند اشارہ کو کراس کرتے ہوئے ہماری گاڑی کو ٹیک کیا ہے اس میں ہمارے چار بندوں کی ڈیت ہوئی ہے ایک بندہ ہمارا شدید تخمی ہے ہمیں اس بارے اس کی معلومات ہم نے نیٹ پہ دیکھا ہے ہمیں فیس بک میں دیکھا ہے پھر ہم نے اپنے طور پر معلومات کیا پھر ہمیں کنفرم جا کے ہوئے کہ یہ ہمارے بندے تھے تو جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد نے حکومت کی جانب سے آپ کی طرف کوئی کانٹیکٹ نے گرا کیا کسی نے نہیں جی ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا کیا آج چار دن ہو گئی ہیں اس معاملے کو نہ ہی ہمارے پاس اٹومتی کوئی بندہ آیا ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا جی تو جو کشمالا تارک کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی گاڑی میں وہ بھی موجود تھی اور جب گاڑی نے ہٹ کیا ہے تو ان کا بیٹا پچھلی گاڑی سے اتر کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اولت کہہ رہی ہیں نہیں جی یہ سارا سار جھوٹ ہے وہ اپنے بیٹا کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ جس ٹائم یہ حادثہ ہوا ہے جو بندہ زخمی ہے وہ نیچے گرا ہوا تھا وہ ہوش میں تھا اس نے خود بیان دیا ہے اسی کے مدیت میں افیار کٹی گیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس بندے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اسے پہنچال سکتا ہوں وہ کشمالا تارک کا بیٹا ازلان ہی تھا گاڑی وہی ڈریف کر رہا تھے تو مطلب جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ تو اس وقت وہ لوگ بھاگئے موقع سے کہ انہوں نے جو زخمی سے لوگ ان کو ہسپٹل بھی پہنچایا ہے نہیں جی دیکھیں گے یہ ہونا تو ایسی چاہیے تھا کہ آجسہ ہونا تھا اللہ کو یہی منظور تھا حادثہ ہو گیا یہ بندے وہاں پہ کشمالا تارک صاحبہ ان کا سبین وقاس ازلان اور بھی ان کے سپورٹی کے بندے تھے یہ وہ وہاں پہ موجود تھے لیکن یہ جو ہی حادثہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت ان کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں اسپٹل کو ان جاتے ہیں الٹا یہ وہاں سے بھاگ دیا ہے آپ نے کس تھانے میں جو ہے ایف آئی آر درش کروئی ہے یہ تھانہ رمنا اسلام آباد کہہ جی تو وہاں سے پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس میں دیکھیں جی کچھوں پولیس والے ایسے ہیں کہ وہ ہمارے سرح تو بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں تو گورنمنٹ سے آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقع ہوئے ہیں جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ انصاف ملے گا لیکن اتنا بڑا واقع ہونے کے باوجود گورنمنٹ نے کوئی ایکشش نہیں لیا کسی بندے نے آپ سے اپروچ نہیں کیا تو آپ کیا اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ کی کس طرح مدد کی جائے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ امران خان صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا ہے تو نوٹس لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نوٹس کا کہہ دیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں تک بات ہے اپیل کرنے کی میں حکومت پاکستان چیف جسر صاحب پاکستان صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا رہا ہم میڈیا سے نہیں آئے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرد ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں خدا رہا ہماری مدد کی جائے اور اس میں میں انتہائی مشکور ہوں میڈیا کے بندوں کا انہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ تحاون کیا ہے تو میں آپ کی آپ کی میڈیا کے کشمالہ تارک صاحبہ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے انصاف پانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے تو یہ جو پیمز کا ہسپٹل ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ تابند کر رہے ہیں اور آپ کے جو بھائی کی کنڈیشن ہے وہ اب کیسی ہے جہاں تک بات ہے جی اسپتال کے سٹاف کی تو وہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ تابند کر رہے ہیں تو بھائی کی طبیعت تو کچھ پہلے سے بہتر ہے ابھی اس کے ٹرس و غیرہ ہو رہے ہیں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے اسے نئی زندگی دی ہے تو میرے سب سے یہی اپیل ہے کہ وہ بھی دعا کریں جو فوتو کی ہیں وہ بھی میرے چوٹے بھائی تھے ان کے لیے بھی دعا کریں اور میرے بھائی کی صحت کے لیے بھی دعا کریں جو بہت شفیہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے جانی سب زیادہ سہیل کی باتیں اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ واقعہ پریش آیا تو ناظرین ایک اتنا افسوسناک واقعہ ہونے کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے کسی بندین ان سے اپروچ نہیں تھی ایک انسانیت کی ناتے جیسے خان صاحب کیتے ہیں کہ یہ ملک انصاف ان کے ہوتے ہوئے انصاف ملے گا لیکن ہمیں تو نہیں نظر آرہا کہ انصاف ملے گا وہ جانے جو جانے والی تھی وہ تو چلی گئی لیکن ایک انصاف کی جو امید لگا کہ یہ لوگ بیٹھے میں وہ ان کو ملنی چاہئے اس کے ساتھ اپنی مذبان عمرہ سجاد کو دیجئے اجازت ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ